عام طور پر سیل کے اندر منرل آئین کی کنسٹریشن اردگیر کی مٹھی سے زیادہ ہوتی ہے اس صورت میں آئین کنسٹریشن گریڈینٹ کی اگینس جاتا ہے یعنی لور کنسٹریشن سے ہائر کنسٹریشن کی طرف اس مومنٹ کو ایکٹیف فرانسپورٹ کہا جاتا ہے اور اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے دو تھیوریز ہوتی ہیں ایک کیریئر کنسپٹ تھیوری اور الیکٹرو کیمیکل گریڈینٹ تھیوری کہ وہ بتائیں کہ ایکٹیف ابسورپشن کے ذریعے پودے کس طرح آئینس کھینچتے ہیں کیریئر کنسٹریشن کی مطابق ایک میمبرین میں آئینس کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ ایک سپیشل کیریئر مولکیول کے ثرو ہوتی ہے جو کہ میمبرین میں پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ کیریئر مولکیول جو ہیں وہ پروٹینز ہوتی ہیں لیکن وہ سائٹوکروم بھی ہو سکتی ہیں اور لیسیتھن بھی ہو سکتی ہیں جنرلی جو کیریئر مولکیول کام اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ آئینز کو بائن کر دیتے ہیں کیریر ملکیوس کے ساتھ اور وہ خود کیریر آئین کارس بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک چینج پیدا ہوتا ہے اور وہ کیریر آئین جو کمپلیکس ہے وہ ممبرین کے درور پاس ہوتا ہے اور جب وہ ممبرین کی انر سائٹ پر پہنچتا ہے تو کیریر آئین اپنی کنفرمیشن چینج کرتا ہے اور اس آئین کو ریلیز کر دیتا ہے اور اس کے ریلیز کے بعد تو وہی کیریر واپس چلا جاتا ہے ممبرین کی آوٹر سرفیس کے پاس اور یہ اس کو پروائیڈ کرتا ہے ATP. اب آتے ہیں الیکٹرو کیمیکل گریڈینٹ ہائپوتسز کی طرف. الیکٹرو کیمیکل گریڈینٹ جو ہے وہ ایک سیل کے پلازمہ ممبرین کی اکروس ایکزسٹ کرتا ہے. اور یہ دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک، وٹر مولیکیول کا سپلٹ ہونا ہائیڈروجن اور ہائیڈرکسل آئینز میں. دوسرا، اے ٹی پی کی کنویجن ہونا اے ڈی پی میں اور پی آئی میں. اور جو پروٹون ہے وہ پمپ کرتا ہے پلازمہ ممبرین میں اور وہ سارے کے سارے ہائیڈروجن آئینز کو پمپ آؤٹ کرتا ہے جبکہ جو ہائیڈرکسل آئینز ہیں وہ سیل کے اندر رہتے ہیں اور اس سے سیل کے اندر ایک نیگٹیف چارج آ جاتا ہے اور باہر پروٹون کنسٹریشن انکریز ہو جاتی ہے اور اس سے پروٹون موٹیف فورس پیدا ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹ میں الیکٹرک اور پروٹون گریڈینٹس اسٹیبلش ہوتے ہیں جو کہ کیٹ آئین اور این آئین کو خوش کر دیتے ہیں جو این آئینز ہیں وہ ایکسیلر کے باہر سے وہ ایکسٹینج ہو جاتے ہیں ہائیڈرکسل آئینز کے بدلے میں اور جو کیٹ آئینز ہیں وہ ایٹی پی ایس کے ذریعے سیل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور جو ایٹی پی ایس ہے وہ اس کی کنفیگریشن کو چینج کرتا ہے جیسی وہ کیٹ آئین کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو سیل میں منتقل کر دیتا ہے اور پھر وہ خود کی کنفیگریشن چینج کر لیتا ہے تاکہ کسی اور کیٹائن کو بیند کرے خود کے ساتھ